ڈلی میں ایڈی کی ٹیم جھارکن کے سی ایم ہیمن سورین کو تلاشتی رہی لیکن وہ رانچی پہنچ گئے اکتیس تاریک کو پوچھتاج کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہیمن سورین نے سرکار میں شامل سبھی دلوں کے ودھائکوں کے ساتھ بیٹھک بھی کر لی ہے لیکن اب سوال ہے آگے کیا ہونے والا ہے کیا ہیمن سورین ایڈی کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کل ایڈی دفتر جائیں گے یا ایڈی ان سے پوچھتاج کرنے کے لیے کھد آئے گی کیا حالات ایسے ہیں کہ ہیمن سورین کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور اگر گرفتاری ہوتی ہے تو کیا جھارکن کی اگلی سی ایم کلپنا سورین بنے گی جھارکن کے پورے ایکشن پر دیکھئے یہ ڈیٹیلڈ رپورٹ کیا جھارکن کے مکھے منتری ہیمن سورین گرفتار ہونے والے ہیں ہیمن سورین کی گرفتاری ہوئی تو اگلا سی ایم کون ہوگا کیا ہیمن سورین کی پتنی کلپنا سورین بن سکتی ہیں جھارکن کی سی ایم ٹویٹ کر کے وہ فوٹو چھاپتے لکھتے ایک گیارہ ہزار رکھے کا ہی نام یہ مکھمنتری کہیں بھاگ جائے جو سمبیدھانیک پت پر بیٹھا وہ بیکتی اور اس کو ڈھوڑنے میں پوری دیش بھر کے پولیس لگی ہوئی ہے بابو لال جی کو ان کے دماغ کی حالت کو ٹھیک کر دے پانچی گیارہ لاکھ روپے اس پہ کھرچہ کرے گی ہیمن سورین اب لا پتا نہیں ہے ان کا پتا چل گیا ہے رانچی استحط سی ایم آواز سے ہیمن سورین کا نکلتا کافلہ اس بات کا گواہ ہے رانچی سے دلی تک ایڈی کی ٹیم ہیمن سورین کی ناکام تلاش کرتی رہی لیکن اب سورین خود سامنے آ گئے ہیں سوتروں کے مطابق ہیمن سورین نے دلی سیراجی پہنچنے کے لیے سیکرٹ روٹ کا استعمال کیا اور بیٹی رات اپنے بنگلے میں آ گئے ہیمن سورین کا کافلہ جو ہے وہ سی ایم آواز سے اس وقت آپ نکل رہا ہے اب آپ دیکھیں گے سی ایم کارکٹ یہ ابھی نکل رہا ہے اب تصمیقیں دیکھنے والی یہ ہوگی کہ ہیمن سورین جن کی تلاش لگاتار کی جا رہی تھی دیکھیں ہیمن سورین جو ہے وہ گاڑی کے اندر موجود ہے سی ایم جو ہے گاڑی کے اندر موجود ہے ابھی ابھی یہاں سے نکلے ہے لیکن ایڈی جو لگاتار تلاش کر رہی تھی جھارکھن کے سی ایم ہیمن سورین کی وہ اپنے آواز پر ہی موجود ہے اور ابھی ابھی اپنے آواز سے نکلے ہے بتایا جارہا کل دیر رات وہ گاڑی کے راستے واپس پہنچے تھے کیونکہ ان کا چارٹڈ پلین دلی میں ہی موجود ہے وہاں پر تلاش کی گئی بی ایم ڈبلو گاڑی ملی 36 لاکھ روپے ملے لیکن بائے روڈ ہیمن سورین جھارکھن میں اپنے سی ایم آواز پہنچ چکے تھے اور ابھی ابھی ہیمن سورین کا کافلہ یہاں سے نکلا ہے ایک سرکاری کارکرم کے لیے اور کل ہیمن سورین کو ایڈی کے سامنے پیش ہونا ہے جھارکھن میں کچھ بڑا ہونے والا ہے اور اس کے صاف سنکیت ملنے لگے ہیں سی ایم ہاؤس میں ہیمن سورین نے مہاگڑ بندن کے ویدھائکوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے ادھر دلی سے راچی تک ہیمن سورین پر ایڈی کا شکنجا کستا جا رہا ہے دلی میں سورین کے گھر سے 36 لاکھ کیش برامت ہونے کے بعد ان کی مشکل اور بڑھ سکتی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے سی ایم ہاؤس ایڈی آفیس اور راجبھمن کے آسپاس دھارہ 144 لاگو کر دی گئی ہے 27 جنوری کو ایڈی نے ہیمن سورین کو جو سمن بھیجا تھا وہ دسوہ سمن تھا 31 جنوری تک پوچھتا آج کی ریڈ لائن ہے لیکن سوال ہے کہ کیا ہیمن سورین ایڈی کے سامنے پیش ہونے والے ہیں اور اگر ان کا ایڈی سے سامنا ہوتا ہے تو کیا ان کی گرفتاری ہوگی اگر ایسا ہوا تو ہیمن سورین کے سامنے اور راجنیتک وکلپ کیا ہے ان سوالوں کے جواب سے پہلے موجودہ حالات کو سمجھ لیجئے جھارکنڈ کے راجپال نے آج چیف سیکیٹری اور ڈی جی پی کو گورنر ہاؤس طلب کیا اس کے بعد خبر یہ آئی ادھارہ 144 لگا کر رانچی میں سی ایم ہاؤس راجبھمن اور ایڈی دفتر کی سرکشہ بڑا دی گئی ہے دھرنا پردشن ریلی یا ان علاقوں میں لاتھی ڈنڈا تیر دھنش گنڈا سا بھالا یا دوسرا کوئی بھی ہتیار لے کر نکلنا سخت منع ہے سرکشہ کے لیے بھاری پولیس بل کی تیناتی کی گئی ہے ہیمن سورین سے ایڈی کی پچھلی پوچھتاج کے بعد جے ایم ایم نے کافی پردشن کیا تھا لہٰذا احتیاطی قدم اٹھائے جا رہے ہیں لیکن سوال ہے کہ ایڈی کا اگلا ایکشن کیا ہوگا اور سورین کیا کرنے والے ہیں دل میں تھے کیا دکت ہے کس کو تکلیف ہے چلی 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 ستائیس جنوری کی دیر رات ہیمن سورین اچانک دلی روانہ ہو گئے تھے انہوں نے ایک چارٹر فلائٹ سے اڑان بھری تھی تب بتایا گیا تھا کہ کچھ راجلتک ملاقات کرنے کے لیے دلی گئے ہیں اور وہاں خانونی سلحہ بھی لیں گے لیکن دلی میں کچھ بیٹکوں کے بعد سورین اچانک لا پتا ہو گئے 29 جنوری کی صبح قریب 7 بجے ایڈی کی ٹیم ہیمن سورین کی تلاش میں ساؤت دلی میں استطعت ان کے گھر پہنچی لیکن سورین وہاں نہیں تھے ایڈی کی ٹیم نے قریب 13 گھنٹے تک 13 ڈال کر رکھا اس دران گھر کی تلاشی بھی لی گئی سرچنگ میں 36 لاکھ روپے کیش برامت ہوئے رات قریب 10.30 بجے ایڈی کی ٹیم کو ہیمن سورین کی گھر سے نکلتے دیکھا گیا ٹیم نے ایک بی ایم ڈبلیو کار سائید دو گاڑیاں اور کئی دستاویز بھی زفت کیے ایڈی نے دلی میں سورین کی تلاش چھارکنڈ ہوان اور شبو سورین کی گھر پر بھی کی لیکن وہ کہیں نہیں ملے 36 لاکھ روپے ملے کیا میرے گہر انپس سکتی میں میرے گھر کے تلاشی لیا سکتی ہے کس کا ہے وہ 36 لاکھ روپے کیا وہ ایڈی کے دوارا یا بابولا جی کے دوارا وہ پلانٹ نہیں کیا گیا ایک کرنل کی طرف آج بیوار ہو رہا ہے کھلے عام گنڈا گردی ہو رہا ہے کینڈری ایجنسیوں کو لے کر ایڈی کی ٹیم نے ہیمن سورین کو لے کر ائرپورٹ پر بھی الارٹ بھیج دیا لیکن سورین کا سرکاری پلین ائرپورٹ پر ہی کھڑا رہا وہ سیکرٹ روٹ سے راچی پہنچ گئے جانکاری کے مطابق 27 جنوری کو ایڈی نے سی ایم کو پتر لے کر کتھت زمین گھٹا لے اور منی لانڈرنگ کیس میں پوچھتاچ کے لیے 29 یا 31 جنوری کی تاریخ مانگی تھی ایڈی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ نہیں آئے تو ہماری ٹیم پوچھتاچ کے لیے آئے گی 29 جنوری کو ایڈی کی ٹیم نے ہیمن سورین سے سمپرک کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا پتہ نہیں چلا جس کے بعد ایڈی ایکشن میں آ گئی اس سے پہلے 20 جنوری کو رانچی میں سی ایم سورین سے ان کے آواز پر ایڈی نے پوچھتاچ کی تھی قریب 7 گھنٹے کی پوچھتاچ میں ان کا بیان درج کیا تھا لیکن مانا جاتا ہے کہ اس دن پوچھتاچ ختم نہیں ہوئی تھی اسی لیے نیا سمن جاری کیا گیا تھا اب یہ بھی جان لیجئے کہ جھارکنٹ کا زمین اور خرن گھوٹالا کیا ہے دراصل پی ایم ایل اے کی دھارہ پچاس کے تحت زمین گھوٹالا معاملے سے سمبندت منی لانڈرنگ میں ایڈی ہیمن سورین سے پوچھتاچ کرنا چاہتی ہے جانچ ایجنسی دو پرمک معاملوں کی جانچ کر رہی ہے جس میں راجے کی راجدانی میں عویت خرن اور زمین گھوٹالا شامل ہے زمین گھوٹالے کا معاملہ سینہ کے قبضے والی زمین کی خرید بکری سے جڑا ہوا ہے فرضی نام پتا کے ادھار پر جھارکنٹ میں سینہ کی زمین کی خرید بکری کا آروپ ہے اس سلسلے میں راجی نگر نگم نے ایف آئی آر درج کروائی تھی ایڈی نے اسی ایف آئی آر کے ادھار پر پروتن معاملے کی سوچنا رپورٹ درج کر کے جانچ شروع کی دستاویز میں جالسازی کر زمین کی خرید بکری کے علاوہ آدیواسی زمین پر عویت قبضے کے سلسلے میں مکہ منتری سے پوچھتاچ کے لیے ایڈی کی اور سے بار بار سمن بھیجا جا رہا تھا ادھر جھارکنٹ میں ہیمن سورین سے ایڈی کی پوچھتاچ کھولے کر سیاسی پارہائی ہے جھارکنٹ بھجھپا نے بھی مکہ منتری ہیمن سورین کی گمشدگی کا پوسٹر جاری کر دیا اور ڈھونڈ کر لانے والے کو گیارہ ہزار روپے انعام دینے کی کوشنہ کر دی اتنا ہی نہیں بھارتی ہے جنتائی وامورچہ نے ارگوڑا تھانے میں سی ایم ہمن سورین کے گمشدہ کی شکایت ڈال دی بیجے پی نتاؤں نے جھارکنٹ میں راشفتی شاسن لگانے کی مانگ بھی شروع کر دی ہے وہیں ایڈی کی ایکشن پر بھڑکی جی ایم ایم اسے آدیواسیوں یہ لڑائی جو ہے یہ ایڈیلوزیکل لڑائی ہے یہ لڑائی کرپشن کے خلاف لڑائی ہے یہ لڑائی موڈی جی کی وہ لڑائی ہے جو کہتے ہیں کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اور اس آدھار پر یہ دی آپ بھاگ جائیں یہ دی آپ جانچ ایجنسی کا سامنا نہیں کریے یہ دی آپ پریس ریلیج کے مادھیم سے جنتا کو گمراہ کریے کچھ جھارکنٹ میں چل رہا ہے آپ نے دیکھا یہ تھوڑی ماترہ میں دھن پرابت ہوا ہے کیونکہ ان کے لئے 36 لاکھ بہت تھوڑا سا ہے اجیات اس تھان سے لوگتنٹر کا سنچالن ہو رہا ہے مطلب آپ سوچئے کہ نون ٹریسیبل چیف منسٹر کیسی ڈیموکریسی کی رکشہ ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیموکریسی کی رکشہ کریں گے اور یہ وہی ہیں جو 1994 میں کانگریس کا ساتھ دیئے تھے جارکنٹ موکت موچہ رشوت کان ساڑھے 300 کروڑ کانگریس کے سانسط کے یہاں سے برامت ہو چکا ہے چرچہ کچھ نہیں ہے سب ہم لوگ انٹیکٹ ہیں ہم لوگ سارے لوگ ایک جھوٹ ہیں اور ایک مست ہیں سرکار ٹس سے مس نہیں ہوگی 11000 کئی نام رکھا تھا ارے دلوا دیجئے نا ہم کو دلوا دیجئے کم سے یہ پوری طرح سے لگتا ہے کہ اس دیش میں ایدی امین کا ساسن آگیا تانہ ساہی کی پراکاف تھا ایک چونے ہوئی سرکار ایک چونے ہوئے مکھ منتری کو اس طرح پر تاریت کرنا آدیواسی ہونا گناہ ہے کیا جی ایم ایم اور سہیوگی دلوں میں ہلچل تیز ہے سوتروں کے مطابق سی ایم ہاؤس میں گڑبندن کا فوکس اب اس بات پر ہے کہ اگر سی ایم کو حراست میں لیا جاتا ہے تو نیا چہرہ کون ہوگا بی جی پی کا دعویہ ہے کہ ایمن سورین کی پتنی کلپنا سورین کو جھارکنڈ کا نیا مکھ منتری بنائے جانے کی تیاری چل رہی ہے اسی لیے ہیمن نے اپنے سبی سہیوگی ویدھائکوں کو سامان اور بیک کے ساتھ راچی بھلایا ہے بی جی پی کا یہ بھی دعویہ ہے کہ جلدی سی ایم کی کرسی ہیمن سورین کی پتنی کلپنا سورین کو سوپی جا سکتی ہے ان پر کئی گمبیر آروپ ہیں ان کو جانچ ایجنسی کے جانچ میں اپنا پورا سہیوگ دینا چاہیے اگر آپ جانچ میں سہیوگ نہیں دے رہے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ کے ارادے نیک نہیں ہیں اور جانچ ایجنسی سے اس لیے بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے ساگرد ایک آئی ایس رینک آئی ایس سیڈیر آئی ایس آج جیل میں کاراواز میں بند ہے اور ان کے تار آپ سے جڑے ہوئے ہیں جھارکھن میں جس مورچے کی سرکار چل رہے ہیں کانگریس پریواروات پر آدھاریت آر جی ڈی پریواروات پر آدھاریت جھارکھن مکتی مورچہ پریواروات پر آدھاریت راجنیت کرنے والے کی گٹ بندن کی جھارکھن میں سرکار ہے اس لیے اگلا مکمتری بنے میرے پریوار کا بنے میری پتنی بنے جس سے آگے بھی سلسلہ جاری ہو جھارکھن کو لوٹکھن بنانے گا مانا جارائے کی گرفتاری کی لٹکتی تلوار کو دیکھتے ہوئے کلپنا سورین کو سی ایم بنانے کی رننیتی تیار ہے کلپنا سورین ویدھائق نہیں ہے اس لیے ان کے لیے سیڈ بھی کافی پہلے تین کر لی گئی ہے جھارکھن مکتی مورچہ کے ویدھائق ڈاکٹر سرفراس احمد نے سال کے آخرے دن اچانک نجی کرنوں کا حوالہ دے کر ستیفہ دے دیا تھا سرفراس احمد کی گانڈے سیڈ کو جی ایم ایم کا گڑھ مانا جاتا ہے اور کلپنا سورین کے وہاں سے چناو لڑنے کے لیے امید زیادہ ہیں کلپنا سورین نے اب تک سیاست سے دوری بنائے رکھی ہے لیکن اب بتلی پرستیوں میں ان کا نام سیدھے سی ایم پت کے لیے سامنے آ رہا ہے کلپنا سورین اپنے پتی احمد سورین کے ساتھ اکثر ساروزنی کارکرموں میں دکھتی رہی ہے اب کلپنا سورین کے بارے میں بھی جان لیتی ہے کلپنا مول روپ سے اوڈیشہ کے بیور بھنج زلے کے رائے رنگ پر کی رہنے والی ہے اور سورین کی طرح سنتھالی آدیوہ سی پریوار سے آتی ہیں ہیمن سورین کے ساتھ کلپنا کی شادی ساتھ فروری دوہزار چھے کو ہوئی تھی پڑھائی کے معاملے میں وہ پتی سے آگے ہیں ہیمن سورین نے انٹرمیڈیئٹ کے بعد بیٹک کے لیے داخلہ تو لیا تھا لیکن بیچ میں ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی جبکہ کلپنا ایم ٹیک اور ایم بیئے ہیں راجنیتی سے اتر کلپنا سورین محلہ وکاس سے جڑے کارکرموں میں بھی شرکت کرتی رہی ہیں لیکن راجنیتی سے جڑے مردوں کو لے کر ان کا آج تک کبھی کوئی بیان نہیں آیا ہے ہیمن سورین جھرخنٹ کے برہت سیٹ سے ودھائک ہے لیکن کلپنا سورین اس سیٹ سے نہیں لر سکتی کیونکہ وہ ایستی کے لیے آرخشت ہے کلپنا سورین پڑھو سیزلے اڈیشا کی ہیں اور اس کٹیگری میں نہیں آتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے گانڈے سیٹ کو خالی کرایا گیا تھا لیکن کلپنا کی مشکل یہیں ختم نہیں ہوتی ان کی راہ میں سب سے بڑا روڑا بومبے ہائی کوٹ کا وہ آدیش ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اگر چناؤ میں ایک سال یا اس سے کم سمیں بچا ہو تو اپ چناؤ نہیں کرائے جا سکتے ہیں